امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے بھئی آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عملیات کورس کے اندر اب اگلا سبق کون سا ہونا چاہیے تو ساتھیوں کے ملے جولے جواب آئے تو اس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کے رائے یہ تھی کہ اگزام اور جوب انٹرویوز وغیرہ میں کامیابی کے لئے کوئی عمل معلوم ہونا چاہیے ویسے لوگوں نے اور دوسرے جو موضوع آتے ہیں ان پر بھی کہا تھا کہ اس پر بھی ہونا چاہیے لیکن اس پر زیادہ لوگوں نے کہا تھا تو انشاءاللہ آج اسی ہم بات کریں گے اور باقی کے جو موضوع آتے ہیں ان پر اگلی کلاسز کے اندر لے لیں گے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں جو عملیات کی کلاس چل رہی ہے یہ قرآن مجید کے کلاس کے ساتھ ساتھ تو چل رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کلاس سے پہلے یہ مکمل ہو جائے یا یہ بھی ہو سکتے کہ قرآن مجید کی کلاس کے بعد بھی چلتی رہے کیونکہ لوگوں کی ضروریات ہیں روز مرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ الگ الگ ضروریات جڑی ہوئی ہیں ہم تمام ضروریات کے اوپر انشاءاللہ ایک سبق یہاں پر پڑھانا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے صدق جاریہ کی شکل میں اور لوگوں کو ہر معاملے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنوائیں ملتی رہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ چلیئے آج باقائد اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے میں بتا رہا ہوں ذریعے سے اپنے تمام مسائل کو حل کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید پر ہم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہی پر اکتفا کر لیا اور جو کام اصل کرنے کا تو اس کو کیا ہی نہیں مثال کے طور پر افتخار الاولیاء ایک کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت میرا اقزام ہے امتحان ہے مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں وہ کرلوں تو انہوں نے سب سے پہلا سوال ہی کیا اس نوجوان سے کہ بیٹا قرآن پڑھنا آتا ہے اس نے کہا جی قرآن تو پڑھنا نہیں آتا تو کہنے لگے بیٹا تم چودھویں پندھویں کلاس کا امتحان دینے جا رہے ہو اور جو اصل چیز سیکھنے کی تھی جس کا اصل امتحان ہونا ہے آخرت میں وہ تم نے سیکھا ہی نہیں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی مصیبت ہے میں نے یہ چیز دیکھی خاص طور سے خاص طور سے خواتین میں اور خاص طور سے نوجوانوں میں وہ یہ کہ کسی بھی دنیاوی مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوئی دمدرود مل جائے کوئی تعاویز مل جائے قرآن پڑھنا نہیں چاہتے قرآن سیکھنا نہیں چاہتے آپ مجھے بتائیں آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے پیٹ بھرنے کے لئے وہ سارے کام کرنے پڑھتے ہیں کام پڑھ جانا کارخانے میں جانا جوب پہ جانا بزنس کرنا اور پھرنا مارا مارا دھوپ کے اندر صبح سے شام تک کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے اپنی تذبیر پڑھ کے پیٹنی بڑھتا تو آپ کے جو دنیاوی کام ہیں دنیاوی کام کاجے اس کے لئے بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں بقاعدہ ازباب اختیار کی گئے دنیا داروی ازباب ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا اس کے دائرے میں رہکر کے کام کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ ایسا ہی کیا ہے تو لہٰذا قرآن مجید کو سیکھئے قرآن مجید کو سیکھئے اور یہ نورانی خائدے کی اور قرآن مجید کی چکلاسیں چل رہی ہیں وہ اسی لئے چل رہی ہیں تاکہ ہمیں قرآن پڑھنا آئے ٹھیک ہے نا تو اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ مراحل ہوتے زندگی کے ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان تین کاموں کی برکت سے انشاءاللہ کامیاب فرمائے گا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ قلم کی تلاوت کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ قلم انتیسوے سپارے میں ہے سورہ ملک کے بعد سورہ ملک سب سے پہلی سورت ہے انتیسوے سپارے میں شروعی سپارہ اسی سے ہوتا ہے جیسے یہ سورت ختم ہوتی ہے دو تین پیچ کی ہے دوڑھائی پیچ کی جیسے یہ ختم ہوتی ہے سورہ قلم آ جاتی ہے یہ سورہ قلم یہ بھی دوڑھائی پیچ کی ہے اس کو پڑھنے میں مشکل سے پانچ منٹ لگتے ہیں مشکل سے اگر کوئی نہیں پڑھنا جانتا تو ہماری کلاس جوئن کر ہے انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا اس کو کچھ مہینوں میں تب تک جب تک پڑھنا نہیں آتا تب تک کسی اور سے پڑھوالیں گھر میں امی ہو ابو یہ ان بزرگوں نے بھی جواب دیا تھا کہ بیٹا اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو پہلے تو سیکھو اور دوسرا گھر کے اندر کوئی والدہ وغیرہ ہے تو ان کو کہو ان کو پڑھنا ضرور آتا ہوگا وہ تمہارے برابر میں بیٹھ کے پڑھیں اور تم ان کے برابر میں بیٹھ کے سنو یہ کام ضرور کرنا ہے برابر میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ سننا یا پڑھنا یا خود بیٹھ کر کے دوسرا کام وہی ہے کہ باوضو گھر سے نکلیں جب اگزام دینے جائیں انٹرویو دینے جائیں یا کسی بھی ایسے کام کے لیے جائیں تو باوضو ہو کر کے گھر سے نکلیں تازہ وضو کر کے گھر سے نکلیں اور تیسرا کام وہی ہے کہ جب پرچہ وغیرہ سامنے آئے امتحان کا یا انٹرویو کے لیے آپ کیبین کے اندر جائیں اور آفیس کے اندر جائیں اس سے پہلے پرچہ دیکھنے سے پہلے یا انٹرویو دینے سے پہلے اکیس مرتبہ یہ صورت اکیس مرتبہ پڑھ لیں اول آخر دروشری بھی پڑھ سکتے اکیس مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کو چھے یا سات منٹ لگیں گے مشکل سے یہ اکیس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد غلمہ نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص کوئی کمی بیشی لے گئے اس کے پڑھنے میں سیکھنے میں تو انشاءاللہ اس پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو بھی اس کے حق میں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے کامیہ ہو جائے گا لیکن سستی نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کچھ نہیں پڑھوں گا یہ پڑھ کے نکل جاؤں گا ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے کہا دنیا دارالعزباب ہے زہر پییں گے تو مریں گے آپ سبحان اللہ پڑھ کے بچ نہیں سکتے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ تین کام ضرور کرنے روزانہ فجر کے بعد ایک مرتبہ سور قلم کی تلاوت کا کرنا یا سننا باوضو گھر سے نکلنا اور جس کام کے لئے گئے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے ایکیس مرتبہ علم نشنہ کی صورت پڑھنا اور اگر امتحان کا پڑچے کا پیپر ہو تو اس پڑچے کو دیکھنے سے پہلے ایکیس مرتبہ یہ پڑھ لیئیے اور چوتھا کام جو کتاب میں نے لکھا لیکن میری رائے ہے وہ یہ کہ جس کتاب کا امتحان دینے جا رہے ہیں اس کتاب کو ضرور دیکھ لیں کہ میں نے کہا کتاب دیکھے بغیر صرف ان چیزوں پر اکتفا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو ان کاموں کو کریں گے ان باتوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل یقین کے ساتھ ان کاموں کو کریں گے سو فیصد کامیابی ہوگی اللہ بھاگ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے زندگی اور آخرت کے تمام امتحانات میں اللہ بھاگ ہمیں کامیاب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ